ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے جتنی بھی طلب ہو میرے سرکار سے مانگو اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے جتنی بھی طلب ہو میرے سرکار سے مانگو اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے شدت کی دھوپ عبر کرم بن کے رہ گئی جب نبی آئے تو شدت کی دھوپ عبر کرم بن کے رہ گئی ڈوبے ہوئے فلک پہ ستارے اُبھر گئے تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں پھول ڈھونڈتے تھے شاخ سے کانٹے کی در گئے تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں پھول ڈھونڈتے تھے شاخ سے کانٹے کی در گئے پھول ڈھونڈتے تھے شاخ سے کانٹے کی در گئے کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سب ہی مانگ کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے لوگو سبحان اللہ کہنے کا وقت آ گیا ہے کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے کچھ مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی مانگ کچھ مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی مانگ خدا کے سب ہے بندے پر خدا ملتا نہیں سب کو خدا کے سب ہے بندے پر خدا ملتا نہیں سب کو خدا ان کو ملا ہے جو بنے بندے محمد کے خدا ان کو ملا ہے جو بنے بندے محمد کے جو بھی دیتا ہے لارے جلی دیتا ہے خود بھی دیتا ہے وسیلے سے بھی دیتا ہے مان لیتا ہوں کہ لے آتا ہے خالق سے مگر مجھ کو دنیا میں میرا رزق نبی دیتا ہے مان لیتا ہوں کہ لے آتا ہے خالق سے مگر مجھ کو دنیا میں میرا رزق نبی دیتا ہے میں نے اللہ سے بھی لاد کیا ہے میں نے کہا خدا میرا رزق روک دے مجھ کو ہے صدا سے یہ صدا میں چھوڑنا نہیں چاہتا میرا مالک مجھے مانگے بغیر دیتا ہے میں مانگنے کا مزا چھوڑنا نہیں چاہتا 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 آئیے حاضرین کرام آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت خطاب میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کی آوازیں تھوڑی آنی چاہیے سبحان اللہ کہتے جائیے گا اس وجہ سے کہ ایسے سناٹے میں میں حضرت کو پیش کر دوں یہ حضرت کے لئے غستاخی ہو جائے گی حاضرین کرام آپ حضرات کو بیداری کے ساتھ سمات کرنا ہوگا